موسیقی اور ڈرائنگ سمیت وہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو کسی بھی اچھے درمیانے ادارے میں سکھانے کی کوشش ہوتی ہے اور تیسری خاص بات سکول کی فیس ہے اچھا یہ جو آپ نے ایک روپیہ فیس رکھی ہے اپنے سکولوں میں یہ ایک روپیہ کا تکلیم بھی کیوں کی ہے کیوں لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کو مفت کا لفظ ختم ہو جائے بقاعدہ ان سے ایک روپیہ لے کے رسید دی جاتی ہے ہم سب ہی اپنے ارد گرد گندی گلیوں میں خامہ خام گھومتے بچے دیکھتے ضرور ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتی مگر اس سکول کی بانی کو یہ بچے سترہ برس پہلے ہی نظر آ گئے تھے میرا یہ خیال تھا کہ میں سو بچوں کو اپنی زندگی میں تعلیم فرام کر دوں گا لیکن جب وہ میں نے شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اور سو کو بھی ضرورت ہے اور سو کو بھی ضرورت ہے تو پھر وہ میں بڑھاتے گئی اس کو اور پھر اس کے ساتھ میرے ساتھ لوگ بھی ملتے گئے یہ ادارہ صرف خدا ترسی یا اندر موجود بھلائی کے جذبے کو تسکین دینے کی کوشش نہیں بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک حکمت عملی ہے جسے آپ چومکہ مارڈل بھی کہہ سکتے ہیں اول کوئی بچہ صرف اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں دوم جن بچوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی انہیں دوبارہ راغب کر کے ان کی بڑھتی عمر اور قط کے حساب سے فاسٹ ٹریک پر ڈال کے اگلی کلاسوں میں پڑھنے کے قابل بنایا جا سکے سوم بچوں کی ماں کو بھی بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم از کم اسپتال، گلی، ویگن، بس، مسالوں، کھانوں اور بنیادی اشیاء کے نام پڑھ کے اپنی زندگی ذرا سی سہل بنا سکیں چہارم جہاں سکول ہو ٹیچرز بھی وہیں کیوں تاکہ وہ بچوں کی نفسیات سمجھ سکیں خود بھی ملازمت میں رہتے ہوئے آگے پڑھ سکیں اس کے لیے وہ اپنے ہی سکول سے تعلیمی قرض بھی لے سکتی ہیں جب ٹیچرز کا میار بڑھے گا تو سکول کا میار بھی خود بخود بڑھتا چلا جائے گا یہ سکول اس سوچ کی پیداوار ہے کہ اچھی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے کے انفرسٹیکچر کی ضرورت نہیں کوئی بھی دو یا تین مخیر بیدار مغز حضرات کسی بھی علاقے کے کم از کم ہزار بچوں کو پڑھانے لکھانے کا ماحول مہیا کر سکتے ہیں سونے کی کرسی پہ بھی بٹھا کے پڑھا دیں بچے کو وہ کرسی کانٹریبیٹ نہیں کرے گی نہ وہ بلڈنگ کانٹریبیٹ کرے گی آپ کی تیچر کانٹریبیٹ کرے گی وہ اچھی ہونی چاہیے اس پہ تھوڑے پیسے خرچ ہونے چاہیے اس کی ٹریننگ پہ خرچ ہونے چاہیے اور آپ کے پاس کتابیں اچھی ہونے چاہیے پروین نے اپنی فلسفی صرف ایک سکول پہ ہی صرف نہیں کر دی خدا کی بستی سے کچھ فاصلے پہ روزی گوٹ کے افلاس زدہ علاقے میں ایک بنیادی سکول میں سب کے سب وہ بچے اور ان کے بہن بھائی ہیں جن میں سے کسی کے والدین کی مہانہ آمدنی بھی پانچ ہزار روپے سے زیادہ نہیں ایک سکول سرگوڈا کے قریب پھلرواں میں چل رہا ہے ایک کشمیر کے گاؤں کھنیاں میں قائم ہے جبکہ ایک سکول لاہور کے مضافات میں قائم کیا جا رہا ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سارا کام حکومت کرے میں نے یہ موڈل بنا دیا ہے کہ آپ کو حکومت کے ضرورت پیشنی آئے گی